نمشکر آج بھی ایک پریکٹیکل شیشن کر رہے ہیں جس میں مدرہ، اگنی مدرہ تدھا رنگ پیلا ہے یہ ابیاز جوگنگ کے سامان ہے ماں سپیشیوں کو تھکائے بینا ہردہ در بڑھ جاتی ہے پاچن تندر مجبوط ہوتا ہے تدھا شریر سے بیرد پدارتوں کا نسکاشن ہوتا ہے بھوک بھی کھل کر لگتی ہے من میں پرسنتہ کا باؤ ادھے ہوتا ہے ڈائیبیٹیز، روگی کے لیے یہ اتم ابیاز ہے یہ ابیاز کم سے کم اکیس بار کرے اپنی پیٹ اور گردن کو سیدھا رکھتے ہوئے آرام سے بیٹھ جائیں اپنی انامکہ کو انگوٹھے کے نچلے اس سے پر ٹکائیں اور اسے انگوٹھے سے دبائیں سیز تین انگلیوں کو سیدھا رکھیں اپنے ہاتھ مڑے ہوئے گھٹنوں پر رکھیں ہتیریوں کا موں اوپر کی اور ہونا چاہیے آنکھوں کو سہج روپ سے بند کریں ہتیری پر تھوڑا دواب ڈالیں اور شیش ہاتھ کو آرام کی دشاہ میں رہنے دیں دیان رکھیں انگوٹھا اگنی تطوے تھتا انامکہ انگلی پرتھوی تطوے دیرے دیرے سانس لیں اور کلپ نہ کریں کی پیٹ کے نچلے اسے میں سنہری پیلی رنگ کی گیس کہنتہ سے فیل رہی ہے اب آنکھوں کو کسکر ہٹتے ہوئے موں سے پورے ویک سے سانس باہر چھوڑیں اور محسوس کریں کی شریر کے سبی ویارت پتارت ویکالے وشیلے تطو باہر نکل رہے ہیں اب آپ آنترک پرسنتہ کا انوباب کریں اب اپنی ہتیلیوں کو رب کریں ہتیلیوں کو آنکھوں پر لگائیں ہتیلیوں کو ہٹائیں دیرے دیرے آنکھیں کھوڑیں شریر کو سہج استطی میں کر لیں جیون میں جب آدھیاتمی ششکتی کرن کا آرمب کرتے ہیں تو یہ آدھیاتمی جاگرتی ویارتھ اور نکاراتمک بھاؤں سے دور رہ کر اچھے اور سکاراتمک ویچار چننے ویہ کی شکتی دیتا ہے یہ ایک جیون شہلی ہے اور شریر من ویہ آدمہ کی دوا بھی ہے ان آرام دائک ابیاسوں کے دوارہ اپنی جیون شہلی ویہ درشتی کونڈ میں چمتکاری پریورتن کر سکتے ہیں اور ایک پرسند سوست ویہ سمرد جیون جی سکتے ہیں یہ چرچہ یہی سماپ کرتے ہیں سوست رہیں خوش رہیں ان دیوارہ